اسلام علیکم دوستو آج بات کریں گے باجرے کے اوپر میں راشد زمان پاک کموڈیٹیز کے ٹریڈنگ ڈپارٹمنٹ سے مخاطب ہوں پاک کموڈیٹیز دو قسم کی سرویس دیتی ہے ایک سرویس یہ ہوتی ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں یوٹیوب چینل پر جو بھی خبریں آئیں وہ روزانہ آپ فری سماعت کر لیا کریں اس کے علاوہ آپ ہماری اپلیکیشن یا ہماری ویب سائٹ www.parkcommodities.com پہ جا کے روزانہ ایک دفعہ فری ریٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری سرویس جو ہے ہماری وہ پیڈ سرویس ہے جس کے ہم چارجز لیتے ہیں تین ماہ کے سولہ ہزار پانچ سو ہیں چھے ماہ کے تیس ہزار اور سال کا پچاس ہزار ہے ایک ماہ کے چارجز بھی رکھے ہوئے ہم نے اٹھاون سو میں آپ کو ایک ماہ کے سرویس مل جائے گی آج بات کریں گے باجرے کے اوپر تو باجرہ گزشتہ روز لالہ موسیٰ لائن میں تقریباً پچاس روپے مند تیز ہوا ہے اس کے علاوہ تھل کی منڈیوں میں بھی پچاس سے سو روپے کوئنٹل کی تیزی دیکھنے میں آئی ہے اور اٹھاسی سو جیسے حالات بن گئے ہیں تھل میں اور لالہ موسیٰ جو ہے وہ پہتیس سو پچاس تک کام ہوئے ہیں باجرے میں اس وقت کھینچ نظر آ رہی ہے گاہ کی نکلنے کی دیر ہے ماہرین کا خیال ہے کہ باجرہ انشاءاللہ جہاں گاہ کی نکلی چار ہزار کے لیول کو ٹچ کر سکتا ہے پاک کمیوڈیٹیز کی ٹیم نے جب باجرے کی اکتوبر نومبر میں فصل آئی تھی تو اس وقت ہی اپنے پیڈ کسٹمرز کو جو ہے وہ جیجمنٹ دی تھی اپنے انیلسز دیئے تھے کہ اس سال باجرے کی کروپ کم ہے اور باجرے میں تیزی کرو جانا ہے تو الحمدللہ ہمارے تمام کسٹمرز نے خوب باجرہ لیا اور اللہ پاک نے خوب کرم کیا اور لوگوں کو مزدوری دی باجرہ اس وقت بھی ہمیں یوں لگتا ہے کہ باجرہ جلدی تیز ہو جائے گا کیونکہ آگے پنجاب میں اور سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب میں بارشوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے اور بارشوں کے سیزن میں جو ہے باجرہ آپ کا لالا موسا لائن سرائی لمگیر دینہ گجر خان یہ جیٹی روڈ کی پٹیوں پر دیسی باجرہ پیدا ہوتا ہے اور تقریباً دیسی باجرہ سارا یہ چارہ جات کے بیج میں اور پٹھے کی کاشت میں بھی کافی استعمال ہوتا ہے تو ابھی جو ہی سینٹرل پنجاب میں اور جنوبی پنجاب میں بارشیں شروع ہوں گی پری مونسون کی تو باجرہ کی کاشت جو ہے پٹھے کے لیے دھڑا دھڑ شروع ہو جائے گی اس کے علاوہ باجرہ جو ہے وہ جو تھل کا باجرہ ہے وہ پٹھے میں تو کاشت نہیں ہوتا لیکن کریانوں پہ اور جو اس کے دوسرے استعمال ہیں وہاں جو ہے وہ تھل کا باجرہ بکے گا پاک کموڈیٹیز کی ٹیم نے جو ہے وہ ابھی ایک حالیہ نیلسز کیا ہے چند ٹریڈر سے بات چیت کی ہے تو ہمیں یوں محسوس ہوا ہے کہ باجرے میں ابھی ٹائم جو ہے نا کافی ٹائم پڑا ہوا ہے سب سے پہلے کسور کا ہڑو باجرہ آئے گا کسور کا ہڑو باجرہ جو ہے وہ تقریباً اگست کے اگست کے انڈ پہ یا سپتمبر کے شروع میں آئے گا اور اس کی کراپ جو ہے وہ بڑی تھوڑی کراپ ہوتی ہے کوئی اتنی زیادہ کراپ نہیں ہوتی مہینہ سوا مہینہ چلے گا مین فصل جو ہے تھل کی اور لالا موسیٰ لائن کی جو مین فصل ہے وہ تقریباً پندرہ کتوبر کے بعد ہی آئے گی اور ابھی ہمارے پاس تقریباً سمجھ لیں جون جولائی اگست سپتمبر اور اکتوبر تقریباً ساڑھے چار پانچ مہینے ٹائم پڑا ہے تو باجرے میں ہمیں مزید بہتری لگتی ہے امید ہے کہ جہاں انشاءاللہ گا کی آئی باجرہ چار ہزار کے لیول کو ٹچ کر جائے گا